اب ہم ان تینوں ریسورسز کی پریزنس کو سٹڈی کر لیتے ہیں کہ یہ جو لینٹیکلز ہیں کیوٹیکلز اور سٹومیٹا یہ کہاں کہاں پہ بائے جاتے ہیں تو لینٹیکلز جو ہیں وہ پلانٹ کے جو اولڈ سٹیم ہوتے ہیں ان میں بائے جاتے ہیں جن کے دروح ٹرانسپائریشن ہوتی ہے جو ایجٹ پلانٹس ہوتے ہیں جن میں اینویل رنگ زیادہ ہوتی ہیں ان کے سٹیم میں لینٹیکلز بائے جاتے ہیں نمبر ٹو ہمارے پاس جو کیوٹیکلز ہیں یہ لیف کی اپیڈرمیس میں تین لیئر سو بیسکلی ہوتی ہیں اپیڈرمیس میزوڈرمیس اور انڈرمیس تو سب سے اوپر والی جو لیئر ہوگی اس میں کیوٹیکلز پریزنٹ ہوں گے جن کے دروح بھی ٹرانسپائریشن ہو سکتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں سٹومیٹا ٹرانسپائریشن کی جو سٹومیٹا کی دروح ہوتی ہے اور یہ سٹومیٹا جو ہیں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں لیف کی سرفیسز پہ مطلب کہ اپر سرفیس پہ بھی اور لور سرفیس پہ بھی اور میکسیمم نائنٹی پرسنٹ جو ٹرانسپائریشن ہے وہ سٹومیٹا ٹرانسپائریشن ہوتی ہے اب ہم اس کے پراسس کو جو موسٹ امپورٹن ٹائپ سٹومیٹا ٹرانسپائریشن ہے اس کے پراسس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہ پراسس سٹارٹ ہوتا ہے سائل کے اندر جو وارٹر ہے وہاں سے ٹھیک ہے اب سائل کے اندر جو وارٹر ہوگا اس کو ابزارب کریں گے روٹ ہیرز جو کہ جڑوں کے اوپر باریک باریک بال جوتے ہیں ان کو روٹ ہیرز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سائل سے وارٹر لیا روٹ ہیرز نے ابزارب کیا ٹھیک ہے نیکسٹ وہاں سے پھر وارٹر جو ہے وہ جائے گا روٹ زائلم میں زائلم ہمارے پاس وہ ٹیشوز ہیں جو کہ وارٹر گرنکشن کا فنکشن پرفارم کرتے ہیں اور یہ جو نیچے روٹ سے لے کے اوپر پلانٹ کی ٹپ تک گئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب روٹ زائلم سے پھر وارٹر موو کر کے جائے گا سٹیم زائلم میں ٹھیک ہے وہاں سے پھر برانچز کے زائلم میں دین پھر لیف کے زائلم میں ٹھیک ہے اب ہم لیف کی سٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں لیف کے درمیان میں یہ موٹی سیلیا نظر آریا اس کو مدرب کہتے ہیں وارٹر پہلے آئے گا مدرب میں وہاں سے پھر جو مدرب کے ساتھ یہ باریک باریک برانچز نظر آریا ان کو بولتے ہیں وینز ٹھیک ہے وینز میں وارٹر جائے گا اور وینز کے درمیان میں یہ جو خالی جگہ ہے اس کو بولتے ہیں ائر سپیس جہاں پہ میکسیمم سٹومیٹا جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں تو وارٹر جب آئے گا